دوستوں گر آپ بھی کیل راہل اور رویندر جڑے جا کو دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ حیدرباد کے میدان پر کھیلا گیا لیکن اس مقابلے کیل راہل اور رویندر جڑے جا نے اپنی خطرناک بلے بازی سے پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا جسے دیکھ کر کھلاڑیوں کی پتنیوں نے بھی ان دونوں بلے بازوں کی تعریف میں کسیدے پڑھنے لگی تو آگھر انوشکہ شرمہ سے لے کر ریتکہ سجدے یہاں تک کیا تھیا شیٹی اور خود جڑے جا کی پتنی ریوابہ نے ان دونوں بلے بازوں کی بیٹنگ دیکھ کر کیا کچھ تعریف میں کہا کیسے راہل اور جڑے جا نے مل کر پلٹا میچ کا رکھ کیسے اکیلے دم پر جڑے جا نے انگلینڈ کے گیندازوں کی اڑائی دھجیاں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ ہیدر آباد کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ کی پوری ٹیم 246 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی تھی جس کے جواب میں ٹیم انڈیا نے پہلے دن کیول 23 اوور کھیل پائی تھی جس میں ٹیم انڈیا نے ایک وکٹ کھو کر 119 رن بنائے تھے دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو بھارتی بلے باز زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے پہلے یشسوی جیسوال اپنا وکٹ گوا بیٹھے اور پھر شبھمن گل بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے بھارتی ٹیم کو بڑا جھٹکہ کیول 169 رنوں کے سکور پر لگ گیا اس کے بعد میدان پر کھیل راہول اور شریس ایئر بلے بازی کر رہے تھے راہول بہت آکرامک انداز میں کھیل رہے تھے لیکن شریس ایئر ان کا بھرپور ساتھ نبھانے کے بعد بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے کیول 35 رن بنا کر پویلین نوٹ گئے اس کے بعد راہول کا ساتھ نبھانے کے لیے میدان پر رویندر جڑے جا آئے اور جڑے جا نے آتے ہی ٹیسٹ میچ کو ٹی ٹوینٹی کے انداز میں کھیلنا شروع کر دیا انگلینڈ کے ہر گھنبازوں کی دھجیاں اڑانے لگے ایک کے بعد ایک چوکیا کی بوچھار ہونے لگی جڑے جا کی بلے بازی دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا جڑے جا اور راہول ٹیم کے لیے تیجی سے رن بنا رہے تھے اسے درمیان ٹیم کے لیے ساٹھوہ آور پھینکنے آئے جیک لیچ کی دوسری گھن پر رویندر جڑے جا نے ایک ایسا شاندار چھکا جڑا جو سیدھا سٹیڈیم پار چلا گیا اسے دیکھ کر تو ہر کوئی حیران رہ گیا اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی چھکے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے بھارتیہ کھیما بھی اتنا لمبا چھکا دیکھ کر تالیاں بجانے لگا جڑے جا کی چاروں طرف تاریف ہونے لگی کیل راہول کے ساتھ ملکر رویندر جڑے جا نے بہترین بلے بازی کی اور دونوں نے پچاس رنوں سے ادھک کی پارٹنرشپ پوری کی لیکن راہول بھی چھیاسی رن بنا کر پویلین لوڈ گئے وہی ان کا ساتھ دینے آئیش ریس ایئر بھی 35 رن بنا کر چلتے بنے مگر جڑے جا کیسے بھارت کے ساتھ بھی مل کر بہترین پاری کھیلی بھارت اور جڑے جا کے بیچ لمبی پارٹنرشپ ہوئی لیکن بھارت 41 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے انت میں جڑے جا نے اکشر پٹیل کے ساتھ مل کر بہترین بلے بازی کی ٹیم انڈیا کو ساڑھے 300 رنوں کے پاس پہنچایا دونوں کے بیچ 33 رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی بھارتی ٹیم کو مضبوط استحتی میں لاکر کھڑا کیا ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کے سامنے 145 رنوں کی بڑھت بھی حاصل کر لی تھی جڑے جا کی گھا تک بلے بازی دیکھ کر پورا ہندوستان خوشی سے جھوم رہا تھا سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی جڑے جا کی بلے بازی پر تالیاں بجا رہے تھے بھارتیہ کھیما بھی جشن منا رہا تھا یہاں تک کی کھلاڑیوں کی پتنیاں بھی جڑے جا اور راہل کی بلے بازی دیکھ کر تعریف کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیئے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کن کن کھلاڑیوں کی پتنیوں نے کیا کچھ بیان میں کہا ہے ویرات کوہلی کی پتنی انوشکہ شرما نے رویندر جڑے جا اور راہل کی بیٹنگ دیکھ کر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راہل نے بہترین بلے بازی کا ٹیم انڈیا کی پاری کو سمالا وہیں جڑے جا نے میچ کا پورا رکھ انت میں پلٹ دیا ہر بلے باز کے ساتھ مل کر اچھی پارٹنرشپ کی میں ان دونوں بلے بازوں کی جتنی تعریف کروں کم ہے روید شرما کی پتنی ردکہ نے بھی دونوں کھلاڑیوں کی بلے بازی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ جڑے جا اور راہل نے اپنی بلے بازی سے ہر کسی کا دل جیت لیا جڑے جا نے گیند کے ساتھ ساتھ بلے سے بھی زبردست کمال دکھایا ٹیم انڈیا کو بڑھت دلائی بہترین پاری کھیلی انگلینڈ کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑائی دیکھ کر مزا گیا کیل راہل کی پتنی آتیا شیٹی نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتے ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار پردرشن کیا لڑکڑاتی ہوئی ٹیم کو کیل راہل نے بچایا اور پھر انت میں جڑے جا نے میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا بہترین بلے بازی کا نظارہ دیکھنے کو ملا ٹیم انڈیا میچ میں پوری طرح سے انگلینڈ پر حاوی دکھ رہی ہے رویندر جڑے جا کی پتنی ریوابہ نے بھی اس لمحے پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے میں جتنی تعریف کروں راہل اور جڑے جا کی کم ہے ان دونوں نے ٹیم انڈیا کو مضبوط استطیق میں لیا بہترین بلے بازی کر بڑھت بنائی انگلینڈ کے گیند بازوں کی دونوں بلے بازوں نے مل کر دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور پورا ہندوستان اسے دیکھ کر خوش ہے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے ہی دن بھارتی بلے بازوں نے اپنے بلے سے تانڈوں مچھا کر انگلینڈ کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑا دی تھی یشسوی جیسوال کیل راہل کے بعد رویندر جڑے جا نے اپنے بلے سے گھا تک بلے بازی کر میچ کا پورا رخ پلٹ دیا تو آخر کیسے بھارتی بلے بازوں نے دوسرے دن انگلینڈ کے گیند بازوں کی جم کر کٹائی کی تو آخر کیسے ہیتراباد کے میران پر دہاڑا بھارتی بلے بازوں کا بلہ جیسوال راہل کے بعد جڑے جا نے توفانی بلے بازی کر انڈیا کو کیسے دلائی بڑھت کیسے جڑے جا نے اکیلی دم پر انگلینڈ کھلاریوں کو خوب نچھایا دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے کے دوسرے دن کے پوری ہائلائٹ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویندر جڑے جا اور کھیل راہل میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے تیری سوور میں ایک سو نیس رن ایک وکیٹ نقصان پر بنا لیے یہ سسو جیسوال شمنگل میدان پر بلے بازی کر رہے تھے اور جیسوال 76 رن بنا کر میدان میں موجود تھے وہیں شمنگل چہودہ رن دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا یہ سسو جیسوال اور شمنگل ایک بار پھر میدان پر بلے بازی کرنے آئے ان کے سامنے گین لے کر جو روٹ تیار کھڑے تھے پہلے دن کی طرح اسسو جیسوال اور شمنگل اکرامہ کا انداز میں نظر آ رہے تھے کیونکہ جو روٹ کی دوسری ہی گین پر جیسوال نے شاندار چوکا جڑ کر ان کا سواگت کیا لیکن جو روٹ کو بدلہ لینا بڑی آسانی سے آتا ہے اپنی چوتھی گین پر جو روٹ نے اسسو جیسوال کو کیچ ان بول کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو دوسرے دن بہت بڑا جھٹکا لگ گیا اب میدان پر بلے بازی کرنے شمنگل کا ساتھ دینے کیل رہول آ گئے اور ان دونوں بلے بازیوں نے مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو سمال آئے کے بعد ایک کئی چوکے لگائے اور راہول بہت اکرامہ کنداز میں نظر آ رہے تھے شمنگل بھی دھیرے دھیرے سکر کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے چوتیس سو آور فیک نے آئے ٹوم ہارٹلی نے اپنے اوور کی پانچ ویگین پر شمنگل کو ڈیکیٹ کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو تیسرا وکیٹ 169 پر لگ گیا ٹیم انڈیا مشکل میں گھڑی منظر آنے لگی اور میدان پر بلے باجی کرنے شرے سیر آ گئے دونوں بلے باجوں کے کندوں پر ٹیم کے اہم ذمہ داری آ گئی اور دونوں بلے باجوں نے مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو دھرے دھرے سمالا وہی راہول بہت اکرامہ کنداز میں نظر آ رہے تھے راہول اپنے اردشتک کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہی ان کا شرے سیر بھرپور ساتھ نبھا رہے تھے دونوں بلے باجوں مل کر خطرناک بلے باجی کر رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے دونوں بلے باجوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا وہی کیل راہول نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے توپانی آردشتک ٹھوک دیا اور تین وکٹ بہت جلد گرنے کے بعد راہول اور ائیر نے مل کر بھارت کی پاری کو سمالا وہی شرے سیر بھی دیرے تھے اپنے آردشتک کی طرف بڑھ رہے تھے دونوں بلے باجوں نے پچاس اوبر میں ٹیم انڈیا کے سکور کو دو سو باہت سر نو تک تین وکٹ کے نقصان پر لنچ بریک سے پہلے پہنچا دیا لنچ بریک کے بعد بھی یہ دونوں بلے باج میدان پر اس انداز میں بلے باجی کر رہے تھے انگلینڈ کے گیند باجوں کا ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے اور پہلے سیشن میں ان دونوں بلے باجوں نے بہترین پردیشن دکھایا تھا دوسرے شیشن میں بھی ہر کسی کو ان دونوں بلے باجوں سے بہت امید تھی گیل راہول کا ساتھ بھرپور شرے سیئر بھی نہیں بہا رہے تھے انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس نے لنچ بریک کے بعد 20 پر نوڑوں سے گیند باجی کو جاری رکھا ویلگاتار بکٹ کی تلاش کر رہے تھے لیکن بھارتی دونوں بلے باج میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے ٹیم انڈیا کے سکور کو دھرے دھرے آگے بڑھا رہے تھے لیکن اب میدان پر بلے باجی کرنے کیل راہول کا ساتھ دینے روین جڑے جا میدان پر آ گئے ان دونوں بلے باجوں نے ملکر ٹیم انڈیا کی پاری کو سمالا دھرے دھرے آگے بڑھانا شروع کیا راہول اکیلے میدان پر ٹھکے ہوئے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ٹیم کے لئے 57 واہ آور فیک نے آئے ریحان کی پہلی گین پر انہوں نے شکہ لگا کر سواگت کیا اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا ٹیم کے لئے لگا تھا رن مناتے رہے اس اوبر کی چوتھی گین پر ایک بیا پھر راہول نے قرارہ کراہار کرتے ہوئے ریحان کی گین پر ایک اور چھکہ جڑ دیا اس اکسات 57 اوبر میں ٹیم انڈیا کے سکورٹ 2500 رنوں کے پار پہنچ گیا راہول کی بلے باجی دیکھ کر بھارتی کھیمہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس ٹیڈیا میں بیٹھے درشک بھی راہول کی بلے باجی دیکھ کر حیران تھے راہول کی بلے باجی دیکھ کر جڑیجہ کبھی بلہ رکنے کا نام نہیں لیا اور چوکے لگانے شروع کر دیئے آل انڈیا ٹیم انگلینڈ کے اوپر آٹھ رنوں کی لیڈ دے دی دونوں بلے باج بہترین بلے باجی کر رہے تھے جڑیجہ راہول کے بیج بھی 45 رنوں سے عدی کی پارٹنرشپ ہو چکی تھی ٹیم انڈیا کے سکور کے دونوں کھلاری تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے اور دونوں بلے باج ٹی ٹی ٹوینٹی کے انداز میں بلے باجی کرنا شروع کر دیئے ٹیم انڈیا تیجی سے لیڈ لے رہی تھی اور ٹیم کے لئے ساٹھ واہ ور فیک نے آئے جیک لیچ کی دوسری گیند پر روین جڑیجہ نے بہترین انداز میں خطرناک چک کا جڑ دیا جسے دیکھ کر ایک بہ پھر بھارتی کھیما خوشی سے جوم اٹھا بھارتی ٹیم کا سکور تیجی سے آگے بڑھنے لگا اور دونوں بلے باجوں کے بیچ بہترین پارٹنرشی بھی ہو رہی تھی کیل راہول روین جڑیجہ نے مل کر میدان پر ایسا تُفان مچائے کینگ لینڈ کی گیند باجوں کی دھجیاں اُڑ گئی اور بھارتی ٹیم نے ایک وصال سکور لیڈ لے لی